دیکھیں یہ تماشے کا وقت نہیں ہوتا یہ اللہ کی راہ میں قربانی ہو رہی ہے اور اونٹ کا نحر ہونا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اونٹ نحر فرمائے تھے جیسے یہ جانور جو زبا ہوئے تو گھر میں بچے آگر کہتے تھے کہ یوں کر دیا یوں کر دیا جانور یوں ترپ رہا تھا تو دانور کے ترپنے کو بھی انڈوس کیا جائے واقعی ترپ رہا تھا واقعی اس کو تکلیف ہو رہے تھی مگر بچوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس میں بیٹا اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ کے حکوم پر اللہ کے رضا کے لیے اور شریعت اور عمل کرتے ہوئے عبادت ہے یہ تو اللہ کو راضی کیا جاتا ہے تو یوں کر کے اس کے دل میں رحم بھی رہے کہ جانور کو زبا کرتے ہوئے رحم بھی آئے اور اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکوم سے ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے بہتر فرماتا ہے اور یہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاں قربانی کے دنوں میں یہ جانور کٹا جانور تو روز کٹ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں جانور تو روز کٹتے ہیں ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں جانور روزانہ کٹتا ہے دنیا بھر میں کٹ رہے ہوتے ہیں جانور چھوٹا بڑا جانور دنیا میں سب ہی کھاتے ہیں کموں بھی چندے کے لوگ ہیں جو نہیں کھاتے یہ اللہ تعالی کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ہمارے لئے پیدا کیا اور ہمیں ان پر قابو دے دیا وانا اب یہ اونٹ کو دیکھیں اب یہ اونٹ ایک جھٹکہ مار رہی ہے یہ بلکل خڑا ہوئے نہ پور سکون خالی اس کو ایک جھٹکہ مانے کی دیر ہے اللہ تعالی نے اس کو سکون دیا ہوا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ ہم اس پر غالب ہیں اور جب یہ ہم پر غالب آتا ہے تو پھر یہ بڑے بڑے جانور جو بھاگ جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں یہ کیا پورے پورے محلے علاقوں کے ہاتھوں میں نہیں آتے جب ایک جانور سب کو تکنی کا ناعت نچا دیتا ہے اور ایسے بھاگتے ہیں ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ سب کی اکڑی ایک طرف رہ جاتی ہے اور وہ مطلب کہ وہ ٹکڑا مارتا ہوا کبھی گاڑیاں چھوڑ اس کی مہربانی جانور کی گاڑی بھی چھوڑ دی دو چار گاڑیاں بھی اپنے ساتھ آگے پیچھے کر دے ہوئے تو کوئی نہیں مطلب کہ یہ بولے کہ میں اتنا مہنگا ہوں جتنے تمہاری گاڑی کا ڈینڈ مار دیا میں نے یہ مطلب کہ بڑے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے اور بندہ یہ دیکھیں کہ یہ عبادت کے طور پر ہم کرتے ہیں یہ عبادت ہے قربانی کے جانور جو ہم زفاہ کر رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکانہ نے عرض کی کہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے